اور بھارت کا جاریانہ اسکریت پسندانہ انداز ہائی جیک مقبوزہ جمہو کشمیر کی سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی کہتی ہے کہ چین نے گھر میں گھس کر مارنے کی پولیسی اپنا لی ہے مقبوزہ جمہو کشمیر کی سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی نے بھی چین کی جانب سے لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار خیال کرتے ہوئے مدی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے بھارتی فوج پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے چین نے گھر میں گھس کر مارنگے کا جاریانہ اسکریت پسندانہ انداز ہائی جیک کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی قوم کو یہ جاننے کا حق ہے کہ بھارتی فوجیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے مضاہمت کیوں نہیں کی گئی گزشتہ روز چین اور بھارت کے درمیان متنازع سرد علاقے لداخ میں چینی افواج سے جھڑپوں میں بھارتی فوج کے کرنل سمیت بیس فوجی مارے گئے تھے جبکہ چین اور انڈیا کی متنازع سرد پر کسی جھڑپ میں ہلاکت کا کم از کم پینتاریس برس کا یہ پہلا واقعہ ہے موسیقی